موسیقی حکمت ہومیوپیت یا پھر دم درود توٹ کے سارے کر لیں لیکن کسی سے بھی میری بیماری ٹھیک نہ ہو پائی دوزار دس گیارہ میں جب میرے کنسلٹن نے مجھے کہا کہ اب انٹر فران کورس انجیکشن کا کورس ہے تو یہ کر لیں میں نے اس کے کہنے کے اطابق وہ بھی شروع کر دیا اور دو پورا سال انجیکشن لگوانے کے باوجود جب میں نے فائنل ٹیسٹ کروایا تو وہ میری رپورٹس ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب مزید علاج بھی اس کا نہیں ہے اور میں بلکل مایوسی اور ناومیدی لے کے اپنے ہسٹل آ گیا اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات چھپا لے کہ میری جمعاری ٹھیک نہیں ہے کہ میں تو پریشان ہوئی ہوں یہ نہ ہوں میرے کنسلٹن نے مجھے مزید علاج کے انتظار کرتے ہوئے اپنے ریسپشنسٹ کا نمبر لینے کو کہا کہ ہر تین چار ماہ بعد تم رابطہ کرتے رہنا جیسے ہی کوئی نیا علاج آیا ہم سٹارٹ کر دیں اب اس ڈبل فیز کے ساتھ میں نے تقریباً دس سے بارہ ماہ گزارے کہ مجھے تو پتا تھا میں بیمار ہوں لیکن میرے گھر والوں اور دوستوں کو نہیں تھا پتا کہ میری بیماری مجھے ہے یا نہیں تو میرے دوست نے کہا یا تم کیوں اتنے پریشان رہتے ہو یا پھر کیا وجہ ہے اس نے مجھے کہ ایک ڈاکٹر جاوید سروسزہ اسپیٹل بیٹھتے ہیں وہ سورا رحمان بتاتے ہیں ڈیپریشن کے لیے یا مایوسی کے لیے بلکہ کسی بھی مسئلے کے لیے تو انہیں آپ ویزٹ کر لیں پھر دوست کے بتانے پر میں سروسزہ اسپیٹل چلا گیا وہاں ڈاکٹر جاوید اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے تین چار بار پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو میں نے انہیں بھی کہا کہ مجھے ڈیپریشن ہے یا مایوسی ہے یا پھر اور کچھ مسائل ہیں لیکن اپنی بیماری کا نہیں بتایا بہرحال انہوں نے مجھے سورہ رحمان کا بلک کارڈ ہی بتایا اور اس کے پر لکھی دعا کا طریقہ بتایا کہ یہ کر لیں جو بھی مسئلہ میں نے سورہ رحمان ڈاکٹر جاوید ساب کے طریقے کے مطابق گارہ کے سننی شروع کر دی کیونکہ اس پر انویسمنٹ تو تھی کوئی نہ سیمپل ڈاؤنلوڈ کرنی تھی اور وہ کر کے میں نے سننی سٹارٹ کر دی بہرحال سننے سے مجھ پر جو اثر ہوا دو دن میں دوسرے تیسرے دن ہی مجھے میرے جسم میں جو ایک مایوسی تھی ڈپریشن تھا یا پھر شولڈرز پہ بھاری پن تھا وہ سارا ختم ہو گیا اور اسی امید پہ میں نے سات دن پورے بھی کر لیا ادروائز میں کرتا بھی نہ کیونکہ میں وکیل ہوں تو وکیل تھوڑے ڈاکومنٹری پروف پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں میں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کہا کہ چلو ظاہری طور پہ تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں میرا ڈپریشن ہا ختم ہو گیا تو کیوں نہ ریپورٹس کروا کے بھی دیکھ لیں میں نے ریپورٹس بھی کروا لیں اور میری ریپورٹس نیگٹیو تھی جسے دیکھ کے میں حیران تھا کیونکہ میرا کنسلٹنٹ کہا کرتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھی ٹھیک ہوئے تو یہ ریپورٹس نوٹ ڈیٹیکٹڈ کی آئیں گی نیگٹیو کبھی نہیں ہو سکتا اور اب میری آنکھوں کے سامنے میری ریپورٹس نیگٹیو تھی وہی ریپورٹس لے کے اور پرانی افتصاری فائل لے کے میں اپنے کنسلٹنٹ کے پاس چلا گیا کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی علاج نہیں ہے تو یہ میری ریپورٹس نیگٹیو کیسے ہو گئیں وہ مجھ سے زیادہ حیران تھا کیونکہ اس کا وہ علم تھا یا فیر تھا کہ یہ نیگٹیو کیسے ہو گئے سورہ رحمان سے نہ صرف مجھے بیماری سے شفاہ ملی بلکہ مجھے جینے کی امید ملی اور لاؤ کی ڈیری جو میری صرف کاغذوں کی حد تک تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پریکٹیکلی اس میں کام کروں گا اپنے کلائنٹس جو بھی کسی بھی نیچر کا کوئی کیس لاتا ہے اسے لیگل سروسیز دینے کے ساتھ ساتھ میں ایڈیشنل سورہ رحمان تھرپی اور اللہ اللہ ولی دعا کا بتا دیتا ہوں جو میں نے آج تک اپنی بیماری پر غور کیا ہے کہ میں بیمار کیوں تھا میں آج تک اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نفرت جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے اور بے ضرز پیار اس کا علاج ہے موسیقی 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 موسیقی